لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہم صلی اللہ مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کے نوے سال میں اب ہم داخل ہو رہے ہیں اس میں کئی واقعات بہت اہم ہیں واقعات جو ہے اس سال پیش آئے اس کے اندر کئی سرائے بھی ہوئے غزوہ تبوک بھی ہوا وفود قیامت بھی ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر مبارک بھی ہوئے اور پھر اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی قیادت میں حجاج مکہ مکرمہ بھی گئے اور پھر کئی اور واقعات ہیں جن کو ہم آہستہ آہستہ قبر کرنے کی کوشش کریں گے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حوازن اور طائف کے مورکوں سے بخیریت و عافیت مدینہ طیبہ واپس آگئے حضور نے اس کے بعد جزیرہ عرب کے مختلف علاقوں میں اپنے دستے روانہ کیے ان سرائع کا اولین مقصد تو یہ تھا کہ جزیرہ عرب کے وہ دور دراست کے علاقے جہاں ابھی تک اسلام کی تبلیغ کا کام نہیں ہوا ہے مہاں کے باشندوں کو اسلام کی تبلیغ کی جائے اور وہ کفر و شرک سے طائب ہو کر اللہ کیوں اپنا پروردگار تسلیم کریں اور واحد پروردگار تسلیم کریں اور اللہ عز و جل کی ذات کے علاوہ کسی سے رشتہ علوہیت نہ جوڑیں اس زمن میں ایک سریعہ جو سب سے پہلے علماء ذکر کرتے ہیں وہ سریعہ ععینہ ابن حسن فزاری ہے جو بنی تمیم کی طرف بھیجا گیا یہ اس سال کے ماہ محرم کا واقعہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بشر بن سفیان القعبی کو قبیلہ خزاہ کی ایک شاخ بنو قعب کی طرف ان کے صدقات حصول کرنے کے لیے روانہ فرمایا بنو قعب اس وقت ایک چشمے کے قریب رہائش پذیر تھے جس کا نام ذات الاشتات تھا بنو تمیم کا قبیلہ بھی اس چشمے کے پاس صرف بلکل رہتا تھا بنو قعب نے اپنے صدقات بشر بن سفیان کی خدمت میں بسط مسررت پیش کر دیے بنو تمیم نے جب یہ اموال صدقات دیکھے تو ان کے موں میں پانی بھرایا یہ لوگ طبعاً بڑے کنجوس قسم کے لوگ تھے ان کو یہ گوارہ نہ ہوا کہ اتنے اونٹ اور بکریاں اور اتنا مال و دولت جو ہے وہ مسلمانوں کے پاس کیوں بھیجا جا رہا ہے دونوں نے بنو قعب سے پوچھا کہ تم اس قدر اموال و مویشی مسلمانوں کے پاس کیوں بھیج رہے ہو چنانچہ بنو تمیم نے تلواریں جو ہے وہ بینیام کر لیں اور حضور کے عامل کو وہ صدقات لے جانے سے روک دیا بنو قعب نے انہیں ایسا کرنے سے منع کیا اور بتایا کہ ہم مسلمان ہو چکے ہیں اور ہمارے دین میں ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم اپنے مال سے زکاة نکالیں اس لئے اس معاملے میں تم مداخلت نہ کرو تمہیں کوئی حق نہیں بنو تمیم کو کیا خبر کہ ایک مومن کے لئے اللہ کی رحمے اپنا مال دے کر کتنی راحت اور فرحت ہوتی ہے انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم تو ایک اونٹ بھی اسے لے جانے نہ دیں گے جنانچہ حضرت بشر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صورت حال سے آگاہ کرنے کے لئے چپکے سے وہاں سے چلے آئے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور سارے حالات جو پیش آئے تھے وہ سارا کے سارا حضور کے سامنے بیان کیا بنو تمیم کی سرکوبی کے لئے عینہ ابن حسن فضاری کو حضور نے روانہ فرمایا اور پچاس عرب مجاہدین اس کی معیت میں روانہ فرمائے ان سب کا تعلق عرب کے مختلف قبائل سے تھا ان میں کوئی مہاجر تھا اور نہ ہی کوئی انساری تھا تو مہاجرین اور انسار میں سے کسی کو نہ پھیجا اچھا یہ عینہ اپنے مجاہدین کی معیت میں روانہ ہوئے وہ رات کو سفر کرتے اور دن کو کسی محفوظ جگہ پر چھپ کر آرام کر دے یہاں تک کہ اسلام کا یہ چھوٹا سا لشکر اس سہرہ تک پہنچ گیا جہاں بنو تمیم جو ہے وہ رہتے تھے اور اپنے مویشیوں کو چلا رہے تھے جب انہوں نے ان لوگوں کو دیکھا تو ان کے تو اوسان خطا ہو گئے اور اپنا مال و مطا چھوڑ کر وہ وہاں سے بھاگ گئے مسلمانوں نے بنو تمیم کے گیارہ مرد اکیس عورتیں اور تیس بچوں کو قیدی بنایا اور انہیں مدینہ لے آئے یہاں ان قیدیوں کو رملہ بنت حارس کے مکان میں نظر بند کر دیا گیا ان کے چند رئیس اپنے قیدیوں کی خبرگیری کے لیے مدینہ حاضر ہوئے ان میں قیس بن عامر تھا اور اسی طرح عطارد بن حاجب تھا اور پھر زبرقان بن بدر تھا اور اقرع ابن حابس تھا جیسا کہ ان کے مشہور سردار بھی تھے جب عورتوں اور بچوں نے اپنے سرداروں کو دیکھا تو انہوں نے رونا شروع کر دیا یہ لوگ بڑی سرد سے حضور کے خدمت میں حاضر ہوئے اور باہر کھڑے ہو کر بلند آباس سے بکارنا شروع کیا یا محمد اخرج علینا یا محمد اخرج علینا نفاخرکا ونشعرکا فإنکا مدحنا زین وزمنا شین حضور کا نام لے کر کہنے لگے باہر آئیے ہم آپ کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہتے ہیں ہمارا خطیب آپ کے خطیب سے مقابلہ کرے گا ہمارا شاعر آپ کے شاعر سے مقابلہ کرے گا اور جس کی ہم مدح کرتے ہیں وہ آراستہ ہو جاتا ہے اور جس کی ہم حجو کرتے ہیں وہ زلیل و رسوا ہو جاتا ہے یعنی اتنا ان کو اپنے اوپر غرور تھا اور اتنی گستاخانہ جب انہوں نے گفتگو کی اور باہر کھڑے رہ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں آوازیں لگائیں تو اللہ عز و جل نے سورة الحجرات کی آیت نازل فرمائی بے شک جو لوگ پکارتے ہیں آپ کو حجروں کے باہر سے ان میں سے اکثر نہ سمجھیں اور اگر وہ سبر کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ تشریف لاتے تو ان کے پاس تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا اور اللہ بڑا مہربان ہے بڑا غفور و رحیم ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو ہے آوازیں سنگر باہر آئے اور حضرت بلال نے اقامت شروع کر دی وہ حضور کے ساتھ جمٹ گئے اور باتیں کرنے لگے حضور نے چند اوقف فرمایا پھر نماز زہر ادا کرنے کے لئے مسجد میں تشریف لائے نماز سے فارغ ہونے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے سہن میں تشریف فرما ہوئے اور ان رواسانے جوڑ ڈینگیں مارنی شروع کینا کہ ہم تو ایسے اور ہم تو ویسے اور ہم تو ایسے اس کے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا فرمایا قَذَبْتُمْ بَلْ مَدَحُ اللَّهِ الزَّيْنُ وَشَتْمُهُ الشَّيْنُ تم نے جھوٹ بولا ہے صرف اللہ کی مدح کسی انسان کو معزز و محترم بناتی ہے اور اس کی مضمت انسان کو زلیل و خوار کرتی ہے یعنی جو اللہ کو مانتے ہیں اللہ ان کو عزت دیتے ہیں جو اللہ کی بڑا ہی نہیں بیان کرتے ان کی کوئی بڑا ہی نہیں بلکہ اللہ ان کو زلیل و خوار کرتا ہے انہوں نے کہا اچھا ہمارے خطیب اور شاعر کو اجازت دیں کہ ان کے مقابلے میں اپنا کوئی خطیب اور شاعر پیش کریں حضور نے ارشاد فرمایا مجھے شیرگوئی کے لئے مبوس نہیں کیا گیا اور نہ مجھے یہ حکم دیا گیا ہے کہ میں تمہارے ساتھ یا کسی کے ساتھ کوئی فخر و مباہات میں حصہ لوں لیکن اگر تم اسرار کرتے ہو تو لاؤ اپنا خطیب اس کے جواب میں میں اپنا خطیب پیش کروں گا تو اقرائب بن حابس نے عطارد بن حاجب کو حکم دیا کہ اٹھو اور اپنے فضائل اور قوم کے فضائل پر ایک فسی بیان دو جب وہ اپنا خطاب ختم کر چکا تو حضور نے ثابت بن قیس بن شماس کو حکم دیا کہ ان کو جواب تو حضرت ثابت نے کھڑے ہو کر ایسا خطاب فرمایا کہ بنو تمیم کے سرداروں اور ان کے خطیبوں کے تو چھکے چھوٹ گئے اور انہوں نے تسلیم کر لیا کہ ہمارے خطیب سے آپ کا خطیب کہنے لگے کہ آپ کا خطیب تو ہمارے خطیب سے بہت اچھا ہے اچھا پھر ان کے ایک رئیس زبرخان نے اپنے ایک آدمی کو کہا کہ اٹھو اپنے فضائل اور اپنے قوم کے فضائل کے بارے میں قصیدہ سناو وہ اٹھا اور اس نے قصیدہ سنایا کہ ہم وہ بزرگ و برتر ہیں کہ کوئی قبیلہ ہمارے ساتھ ہمسری نہیں کر سکتا اوہ اس نے اتنے کوئی پل باندھے نہ کہ جب ہم کسی کام سے انکار کر دیتے ہیں تو کسی کوئی حمت نہیں ہوتی کہ ہمارے حکم کے سامنے انکار کر سکے اور بڑی اس نے اپنے بارے کے بڑی بڑی باتیں کی تو حضور نے حضرت حسان نے اپنے ثابت کو حکم دیا کہ قم یا حسان اور ان کو جواب دو اٹھو اور جواب دو آپ نے حضرت حسان نے فورا یہ شیر کہے کہ نصرنا رسول اللہ مودین عنواتا علا رقمعات من بعید وحاضرین ہم نے اللہ کے رسول کے دین اور اسلام کی بڑی قوت سے مدد کی ہے اور جتنے دور و نزدیک سرکش تھے ان کی ناک کو خاک سے آلود کر دیا ہے ہم میں سے جو لوگ زندہ ہیں وہ ان تمام زندوں سے بہتر ہیں جو کنکریوں پر پاؤں رکھ کر چلتے ہیں اور ہمارے فاتھ ہونے والے ان تمام سے بہتر ہیں جو قبروں میں متفون ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شاعر حضرت حسان کی فساحت و بلاغت نے ان سب کو تو بالکل حیرت میں ڈال دیا تو خصوصاً ان کا جو شاعر تھا اقلع بن حابس جو شیر و سخن کی لطافت اور نزاکتوں سے دوسروں سے کہیں زیادہ آگے تھا وہ تو ایسا متاثر ہوا کہ اس نے تو ان کا کلام جب سنا نہ تو سن کر اپنے آبائے دین کو بھی الودا کہہ دیا اور سارے وفت میں سب سے پہلے اسی نے کلمہ شہادت پڑھا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر اسلام کی بیعت کی اچھا رحمتِ عالم نے قیس بن عامر کے بارے میں فرمایا کہ حاضر سید اہلی وبر یہ خیموں میں زندگی بسر کرنے والے قبائل کا سردار ہے تو تاریخ الخمیس وغیرہ میں یہی روایت یوں ہی آتی ہے حضور نے ان پر مزید کرم یہ فرمایا کہ ان کے سارے قیدیوں کو فدیہ لیے بغیر آزاد کر دیا اور اس وفت کے تمام افراد کو انام و اکرام سے سرفراز فرمایا اور انہیں اپنے وطن واپس جانے کی اجازت بھی دے دی تو یہ جو ہے مختصر حد ایک واقعہ پیش آیا اس کی کچھ اور علماء مزید چیزیں بھی سامنے رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ سریعہ پیش آیا اس کی وجہ تو بڑی سی جی سی تھی کہ بنی کعب سے زکاة حصول کرنے کے لیے حضرتِ بشر ابنِ سفیان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھیجا اور پھر بنی کعب نے بنی تمیم جو ہے انہوں نے بنی کعب کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو کہ میں نے آپ سے عرض کیا ہے تو حضرتِ بشر جو ہے یہ سارا منظر دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو اس وقت حضور نے حضرتِ ععینہ ابن حسن فزاری کو پچاس عرب سواروں کے ساتھ یہاں ان کی بنی تمیم کی طرف بھیجا تو ععینہ جو ہے وہ راتوں کو سفر کرتے اور دن میں چھپ جاتے اور اچانک دشمن پہ جب آئے تو دشمن بھاگ گئے اور وہ گرفتاریاں ہوئیں اس کے بعد وہ لوگ آئے تو اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان کے جو بڑے بڑے سردار آئے اور پھر اس کے بعد قرآن کی وہ آیت آئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے باہر آئے اور پھر نماز پڑھنے کے بعد ان لوگوں سے بات کی تو انہوں نے پھر شیر و شائری کا مقابلہ کیا اور آپ نے فرمایا کہ بھئی دیکھو ہم شیر و شائری کے لیے اللہ نے مجھے مبعوث نہیں فرمایا ہے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں نہیں آپ تو ہم آپ کے پاس آئے ہیں تاکہ آپ ہمارے ساتھ مقابلہ کریں بہرحال یہ کہہ کر آپ آگے بڑھ گئے اور آپ نے زہر کی نماز ادا کی نماز کے بعد آپ مسجد کے سہن میں بیٹھ گئے اور ان لوگوں نے آپ سے کہا کہ ہماری کی ہوئی مدھو تعریف زینت ہے اور ہماری کی ہوئی مضمت برائی ہے حضور نے اس کے جواب میں فرمایا تم غلط کہتے ہو حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی کی ہوئی تعریف ہی زینت ہے اور اس کی کی ہوئی اور اس کی کی ہوئی برائی لانت ہے اور جہاں تک عزت کا سوال ہے تو تم سے زیادہ یوسف ابن یعقوب ہے تو پھر ان لوگوں نے کہا کہ اچھا تو ہمارے خطیب و شائر کو کچھ کہنے کی اجازت دیں آپ نے فرمایا اجازت ہے اچھا ایک روایت میں یہ کلمات ہے کہ مجھے شیر و شائری کیلئے نہیں بھیجا گیا نہ مجھے فخر و غرور کا حکم دیا گیا ہے مگر تم لوگ اپنے خطیب و شائر کو سامنے لا سکتے ہو اس پر ان لوگوں نے عطارت ابن حاجب کو آگے بڑھایا اور اس کے بعد وہ شخص کھڑا ہوا اور اس نے لمبا چوڑا خطبہ دیا اور کہنے لگا تمام تعریفیں جو ہیں وہ خدا کے لیے ہیں جسے ہمارے اوپر بھی فضیلت حاصل ہے اور وہی حمد و سنا کے لائق ہے جس نے ہمیں بادشاہی دی ہے اور زبردست مال و دولت دیا ہے جس کے ذریعے ہم بھلائیاں بھی کرتے ہیں اور جس نے ہمیں مشرق والوں میں سب سے زیادہ معزز و بلندر بنایا ہے اور تعداد کے لیاز سے بھی ان سب سے زیادہ ہے لہذا انسانوں میں کون ہیں جو ہم جیسا ہو یا ہماری برابری کر سکتا ہو پس جسے بھی فخر و غرور کا دعویہ ہو وہ ہمارے جیسے فضائل لا کر دکھائے ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم چاہیں تو اپنے فضل کا بیان اور زیادہ کر سکتے ہیں میرا یہ قول سب لوگوں کے لیے ایک للکار ہے کہ یا تو کوئی ہم جیسی بات یا دعویہ کر کے دکھائے اور یا ہمارے معاملے سے بہتر معاملہ پیش کر کے بتائے اتنا کہہ کر تو وہ شخص بیٹھ گیا ایک روایت کے مطابق بنی تمیم کے خطیب نے یہ الفاظ کہے کہ تمام تعریفیں جو ہیں اسی ذات کے لیے ہیں جس نے ہمیں اپنی مخلوق میں بہترین بنایا اور ہمیں مال و دولت دیا جس سے ہم جو دل چاہے کر سکتے ہیں اور اس نے ہمیں زمین کے باسیوں میں سب سے بہتر بنایا ہے اور ہم جو ہے سب سے زیادہ تعداد والے بھی ہیں اور ہتیار والے بھی ہیں اور اس نے بہرحال بڑے بڑی باتیں کی بڑے بڑے اپنے کارنامے گنائے جب یہ شخص اپنی بات کر کے ختم ہو کے بیٹھ گیا تو بات ختم کر کے بیٹھ گیا تو حضور نے حضرت ثابت ابن قائس ابن شماس کو حکم دیا کہ وہ بولیں تو انہوں نے کھڑے ہو کر خدبہ دیا اور چنانچہ ثابت جو ہے وہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے اس طرح اپنا خدبہ شروع کیا کہ تمام حمد و سنا کے لائق تو اللہ کی ذات ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا کیا جن میں اسی کا حکم چلتا ہے اور جس کا علم و کرسی لا متناہی وہ ساعتوں پر چھائی ہوئی ہے اور جس کے فضل و کرم کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا پھر اس نے اپنے فضل و کرم سے ہمیں شہانہ حیثیت دی اور اپنی مخلوق میں سے بہترین شخص کو اپنا رسول و پیغمبر بنایا وہ پیغمبر جو نصب کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ہے دل کے اعتبار سے سب سے زیادہ سچا ہے اور شرافت کے لحاظ سے سب سے زیادہ بلند و برتر ہے پھر اس ذات پاک نے اپنے اس رسول پر اپنی کتاب نازل فرمائی اس پیغمبر کو اپنی مخلوق کامین بنایا اس طرح وہ سارے جہانوں میں اللہ کا بہترین مندہ ہے پھر اس پیغمبر نے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی اور ان کی دعوت پر مہاجرین نے لبیک کہا اور ایمان لائے یہ مہاجرین آپ کے قوم کے لوگ ہیں اور آپ کے عزیز اور اشتدار ہیں جو اپنی شرافت اور بزرگی کے اعتبار سے سب سے زیادہ معزز ہیں جن کے چہرے سب سے زیادہ پرکشش اور جن کی گفتگو سب سے زیادہ میچھی ہے پھر ان لوگوں کے بعد سب سے پہلے اللہ کی رسول کی دعوت اور اللہ کے دین کو قبول کرنے والے لوگ ہم ہیں لہٰذا ہم اللہ اور اس کے رسول کے انسار اور مددگار ہیں جو لوگوں سے جنگ کرتے ہیں تاکہ وہ اللہ اور رسول پر ایمان لائیں پس جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتا ہے اس کا خون اور اس کا مال محفوظ ہے اور جو شخص کفر کے اندھیروں میں گم رہتا ہے ہم اس سے اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں اور اس کا قتل کرتے ہیں ان کلمات کے ساتھ میں اللہ تعالیٰ سے اپنے اور تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے بخشش کا طلبگار ہوتا ہوں اور بس تم سب پر سلام اور سلامتی ہو ایک روایت کے مطابق خضرت صاحب ابن قیس نے اپنے خطبے میں یہ کہا کہ تمام حمد و سنہ اللہ عز و جل کے لئے ہے جس کی ہم تعریفیں کرتے ہیں اس سے مدد مانگتے ہیں اس پر ہم ایمان لائے ہیں اسی پر ہمارا بھروسہ ہے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اس کا کوئی شریک نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم اس کے بندے اور رسول ہیں جنہوں نے سب سے پہلے مہاجروں کو اسلام کی دعوت دی جو آپ کے خاندان والے اور اپنی صورت و سیرت میں سب سے بہتر لوگ ہیں ان مہاجروں نے آپ کی دعوت کو قبول کیا پھر اسی طرح تمام حمد و سرہ اسی ذات کے لئے ہے جو سب کا پروردگار ہے جس نے ہمیں اپنا انصار و مددگار اور اپنے رسول کا وزیر بنایا اور اس طرح اس شہر کو عزت بخشی پھر ہم لوگوں سے جنگے کرتے ہیں یہاں تک کہ وہ یہ گواہی دیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اب جس نے یہ کلمہ کہہ دیا اس کا جان و مال محفوظ ہو گیا اور جس نے انکار کیا ہم اس سے پنج آزما ہوئے اور ایسے منکر شخص کو اللہ کی رام زلیل و خار کر دینا ہمارے لئے کوئی مشکل بات نہیں ان کلمات کے ساتھ میں تمام مومن مردوں اور عورتوں کے لئے اللہ سے مغفرت کی دعا مانگتا ہوں اس کے بعد بنی تمیم کے جماعت میں سے زبر خان نے اپنے ایک شخص کو کہا کہ اے فلا اب تو کھڑے ہو جاؤ اور کچھ شیر پڑھ کے سنا جس سے ہماری بڑتری ظاہر ہو تو اس نے شیر پڑھے جیسا کہ میں نے آپ سے بتایا اس کے بعد حضور نے حضرت حسان سے کہا کہ تم اس کا جواب دو تو حضرت حسان نے اس کا جواب دیا حضرت ثابت ابن قیس کو جنہوں نے بنی تمیم کے خطیب عطارت ابن حاجب کا جواب دیا تھا رسول اللہ کا خطیب کہا جاتا تھا ایک روز کی ثابت ابن قیس حضور کی مجلس سے غائب تھے آپ نے صحابہ سے پوچھا کون ہے جو میرے لئے ثابت کو تلاش کرے اس پر ایک شخص نے کھڑے ہو کر ارس کیا کہ یا رسول اللہ میں انہیں تلاش کر کے لاتا ہوں وہ شخص فوراں ثابت کے گھر گیا تو دیکھا کہ وہ گھر کے اندر سر جھکائے بیٹھے ہیں اس شخص نے ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے تو حضرت صحابت نے جواب دیا مجھے ڈر ہے کہ کہیں جہنم کا انہنہ بنا دیا جاؤں کیوں میں نے اللہ کے رسول کی آواز پر اپنی آواز بلند کر دی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر جب قرآن کی آیت آئی تھی نا کہ دیکھو اللہ کی نبی کی آواز پر اپنی آوازوں کو بلند نہ کرنا میں تمہارے آمال ختم کر دوں گا اور تمہیں خبر بھی نہ خبر بھی نہ ہوگی تو اب وہ آیت پر سوچے بیٹھے سوچ رہے ہیں کہ میرا کیا ہوگا تو وہ شخص حضور کے پاس واپس آیا اور کہنے لگا کہ حضور معاملہ تو یہ ہے اس لئے ثابت گھر سے نہیں نکلتے تو حضور نے فرمایا ثابت کے پاس واپس جاؤ اور اس سے کہو کہ تم دوزخیوں میں سے نہیں ہو بلکہ تم جنتی ہو اللہ اکبر تو حضور نے جس کو جنت کی بشارت دی ہو اس کا کیا مقام ہوگا اس کے بعد آپ نے صحابہ کو خطاب کر کے فرمایا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس ایک بہترین آدمی ہے یہ حضرت ثابت ابن قیس مارکہ یمامہ کے دن قتل ہوئے تھے اس وقت ان کے بدن پر ایک بہت ہی نفیس قسم کی زرہ تھی ان کی لاش کے پاس سے ایک مسلمان گزرا تو اس نے ان کی زرہ کو اتار لیا پھر ایک اور مسلمان تھے جو سو رہے تھے ثابت ان کے خواب میں آئے اور ان سے کہا تمہیں ایک وسیعت کرتا ہوں تم ہرگز اس بات کو خواب کی بات سمجھ کر ٹال مد دینا وہ بات یہ ہے کہ جب مجھے قتل کیا گیا تو میری لاش کے پاس سے ایک مسلمان کا گزر ہوا جس نے میری زرہ اتار لی اس کا قیام لوگوں کے پڑاؤ کے آخر میں ہے اور اس کی خیمے کے پاس ایک گھوڑا بنا ہوا ہے اس نے اس زرہ کے اوپر کچھ سامان اور برطن وغیرہ ڈھاک دیئے ہیں اور ان برطنوں کے اوپر ایک غالیچہ پھیلا دیا ہے پس تم خالد ابن ولید سالار لشکر کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ اس زرہ کو حاصل کر لیں پھر جب تم مدینہ پہنچو تو رسول اللہ کے خلیفہ حضرت ابو بکر کے پاس حاضر ہو کر کہنا کہ مجھ پر اتنا اتنا قرض ہے اس لیے میرے غلاموں میں سے فلا شخص آزاد ہے اس کے بعد اس شخص کی آنکھ کھل گئی وہ فوراً حضرت خالد کے پاس آیا اور انہیں اپنا سارا خواب سنایا انہوں نے آدمی بھیج کر وہ زرہ منگائی جو اسی تفصیل اور عطے پتے کے ساتھ ملی جس کا خواب میں ذکر کیا گیا تھا اس کے بعد جب حضرت ابو بکر کو یہ خواب سنایا گیا دونوں نے ثابت کی وسیعت پوری کرائی تو بعض علماء نے لکھا ہے کہ حضرت ثابت ابن قیس کے سوا اور کسی کا ایسا واقعہ نہیں جس نے اپنی موت کے بعد کوئی وسیعت کی ہو اور پھر اسے جون کے تون پورا بھی کیا گیا ہو اس طرح یہ بھی حضرت ثابت کی ہی خصوصیت ہے تو غرض شائری کی تفاخر میں حضرت حسان ابن ثابت کا مقابلہ زبر خان ابن بدر سے ہوا جس میں دونوں نے برجست اپنے اپنے قصیدے پڑھے جن میں فخ و شرف کا ذکر کیا گیا اچھا اسی طرح حضرت اس حسان ابن ثابت کا اقرہ ابن حابس سے بھی شیری مقابلہ ہوا کیونکہ اقرہ نے حضور سے عرض کیا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے چند شیر کہے ہیں وہ سنیے تو اس نے بھی اپنے شیر سنائے جو علماء نے اپنی کتابوں میں لکھے ہیں اس کے بعد اللہ کے رسول نے اقرہ ابن حابس سے فرمایا اے بنی دارم والے بھائی حضور کا یہ اشاد بنی تمیم کے نزدیک حسان ابن ثابت کے عشار سے بھی زیادہ شدید تھا جنانچہ اقرہ ابن حابس نے رسول اللہ کے خطیب سے کہا کہ تم ہمارے خطیب سے بہتر خطیب ہو کہ پھر اس نے آپ کے شاعر سے کہا کہ تم ہمارے شاعر سے بہتر شاعر ہو پھر اقرہ نے کہا کہ ان کی آوازیں بھی ہماری آوازوں سے زیادہ بلند ہیں اس کے بعد اقرہ ابن حابس حضور کے قریب پہنچے اور آپ کی طرف متوجہ ہو کر کہا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اس طرح اقرہ اقرہ جو ہے اسی وقت قلمہ پڑھ کر مسلوان ہو گئے اور حضرت نے اقرہ سے فرمایا اب سے پہلے تم نے جو کچھ کیا وہ اب تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اس کے بعد اقرہ نے دیکھا کہ اللہ کے رسول اپنے نوا سے حضرت حسن کو پیار کر رہے ہیں یہ دیکھ کر اقرہ بڑا حیران ہو اور کہنے لگا یا رسول اللہ میرے تو دس بچے ہیں میں نے تو کبھی کسی کو پیار نہیں کیا آپ نے فرمایا جو دوسروں کے ساتھ رحم و محبت سے پیش نہیں آتا دوسرے اس کے ساتھ رحم و محبت نہیں کرتے شیخ ابن درید اقرہ ابن حابس کے بارے میں کہتے ہیں کہ ان کا اصل نام جو ہے وہ نواس تھا قرہ کے معنی گنجے پن کے ہیں چونکہ ان کے سر میں گنج تھا اس لئے ان کا لقب اقرہ پڑ گیا تو حضرت اقرہ رضی اللہ تعالی عنہ جاہلیت اور اسلام کے دونوں زمانوں میں ایک شریف انسان رہے بنی تمیم کے اس وفد میں جو لوگ آئے تھے ان کے بارے میں اللہ تعالی نے آیت نازل کی جیسا کہ میں نے آپ سے پہلے عرض کی کہ جب انہوں نے آوازیں لگائیں کہ جو لوگ خجروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر کو عقل نہیں ہیں اور اگر یہ لوگ ذرا صبر اور انتظار کرتے یہاں تک کہ آپ خود باہر آ جاتے تو یہ ان کے لئے بہتر ہوتا کیونکہ عدب کی بات تھی اور اللہ غفور الرحیم ہے اسی دوران ایک واقعہ یہ ہوا کہ عمر ابن احتم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زبر خان کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ اپنی برادری اور مجلسوں میں زبر خان کا حکم چلتا ہے اور یہ اپنے خاندان کے سردار ہے اس پر زبر خان نے فوراً حضور سے عرض کی کہ یا رسول اللہ عمر کو میری عزت و عزاز سے حسد محسوس ہوا ہے اسی لئے اس نے میرا مرتبہ اتنا کم کر کے بتلایا ہے ورنہ یہ جانتے ہیں کہ جتنی بات انہوں نے بتلائی ہے میری حیثیت اس سے کہیں زیادہ ہے یہ سن کر حضرت عمر ابن احتم نے کہا یہ شخص مروت سے بالکل ناشنا ہے اور مفلس ہونے کے ساتھ ہی ننحال کی طرح سے ایک پست آدمی ہے ایک روایت کے الفاظ کے مطابق زبر خان نے حضور سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں بنی تمیم کا سردار ہوں ان پر میرا حکم چلتا ہے اور میری ہر بات پر یہ سر جھکا کے عمل کرتے ہیں میں انہیں ان کے حقوق دلاتا ہوں اور انہیں دوسروں کے ظلم و زیادتی سے بچاتا ہوں اور یہ یعنی عمر ابن احتم نے اس بات کو جانتے ہیں اور پھر بھی انہوں نے ایسی بات کی اس پر عمر نے کہا یہ شخص نہائی درجے کا جھگڑالو ہے اور اپنی حمایتیوں کا تو بچاؤ کرتا ہے اور اپنے لوگوں پر اس کا حکم چلتا ہے اور اپنے پیچھے والوں تک کی حفاظت کرتا ہے یہ سن کر زبر خان بولے کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ انہوں نے غلط کہا انہیں صرف حسد نے سچ بات کہنے سے روک دیا عمر نے کہا کیا میں تم سے حسد کروں گا خدا کی قسم تم نانحالی طور پر ایک پست آدمی ہو نو دولتی ہو ایک احمق شخص کی اولاد ہو اور اپنے خاندان میں ناپسندید آدمی ہو اس پر عمر نے رسول اللہ کے چہرہ انور پر ناگواری کے آثار دیکھے تو انہوں نے فوراں ہی ارس کیا کہ یا رسول اللہ خدا کی قسم میں نے پہلی دفعہ بھی سچ کہا تھا اور دوسری دفعہ میں جھوٹ نہیں بولا پہلی دفعہ میں اس سے خوش تھا لہذا میں نے اس کے متعلق جو بہترین باتیں اور خوبیاں سنیتی وہ کہیں اور دوسری دفعہ جب میں اس سے ناراض ہوا تو اس کے متعلق جو میں نے بدترین باتیں سنیتی وہ کہہ دیں ایک روایت کے الفاظ یوں ہیں کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ میں نے دونوں باتیں سچ کہیں ہیں جب میں اس سے راضی تھا تو اس کی خوبیاں بیان کی اور جب اس سے ناراض ہوا تو اس کی وہ برائیاں بتائیں جو میرے علم میں تھیں اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا در حقیقت زور بیان میں جادو کا ساثر ہوتا ہے ایک حدیث میں آتا ہے کہ زور بیان میں جادو ہوتا ہے علم میں جہالت پوشیدہ ہوتی ہے شعر و شائری میں حکمت و دانائی پنہا ہوتی ہے اور بعض کلام غیر معصر ہوتا ہے تو بعض علماء نے اس حدیث کی زشری کرتے ہوئے کہا ہے کہ جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ زور بیان میں جادو ہوتا ہے تو اس کی مثال یہ ہے کہ کبھی ایک آدمی پر دوسرے کا حق واجب ہوتا ہے لیکن اگر وہ شخص سمجھدار اور خوش کلام اور اچھا بولنے والا ہوتا ہے تو اپنی گفتگو سے لوگوں پر ایسا سہر کر کے ان کو قائل کر دیتا ہے اور اس طرح وہ دوسرے کا حق مار لیتا ہے اور جہاں تک اس کا ارشاد ہے کہ علم میں جہالت پوشیدہ ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بعض دفعہ ایک عالم اپنے علم کے زوم میں ایسی باتوں پر بھی کلام کرنے لگتا ہے جو اسے معلوم نہیں ہوتی اور نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ وہ جہالت کر بیٹھتا ہے اور جہاں تک اس ارشاد کا تعلق ہے کہ شیر و شائری میں حکمت و دانائی چھپی ہے تو اس کا مطلب وہ پند و نسائے ہیں اور سبق آموز مثالیں ہیں اور جہاں تک حضور کے اس ارشاد کا تعلق ہے کہ بعض کلام غیر موثر ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم اپنا کلام اور اپنی بات کسی ایسے آدمی سے کرو جو اس کا اہل نہ ہو اور وہ باتیں اس کی حیثیت و سمجھ سے بہت بلند تر ہوں تو ظاہر ہے وہ باتیں ضائع ہو جائیں گی تو یہاں تک بعض علماء نے اس حدیث کو ایکسپلیم کیا ہے یہاں ایک شبہ پیدا ہوتا ہے کہ اس حدیث میں جادو بیانی کا ذکر فرمایا گیا ہے جو ناپسندیدہ اور مضموم ہیں جبکہ یہاں وہ مراد نہیں ہے کیونکہ یہاں در حقیقت وہ جادو بیانی مراد ہے جو حلال اور جائز ہے یعنی کچھ لوگ اتنی زبردست بات کرتے ہیں ان کا بات کرنے کا طریقہ ایسا ہوتا ہے کہ دل پہ اثر کرتی ہے بات تو اس سے مراد وہی ہے اس سے مراد جادو نہیں ہے اچھا جہاں تک ناپسندیدہ جادو بیانی کا تعلق ہے تو وہ یہ ہے کہ لوگ اپنے حسن بیان سے دھوکہ دیں اور لوگوں کے اوپر وہ بات ظاہر کریں جو حق نہ ہو تو یہ غلط بات ہوتی ہے اور یہ پسند نہیں کی گئی اس کے بعد اللہ کے رسول نے جو تمام قیدی تھے نا بنو تمیم کے وہ بنو تمیم کو واپس کر دیئے اور فرمایا ان کو انام و اکرام بھی عطا فرمایا اچھا کیونکہ بنو تمیم کے سب ہی لوگ مسلمان ہو گئے تھے اس لئے حضور نے ان میں سے ہر ایک کو بارہ بارہ اوقیہ بھی انایت فرمایا ایک قول ہے کہ آپ نے عمر ابن احتم کے سوا سب کو بارہ بارہ اوقیہ دیئے کیونکہ انہوں نے عمر کو سب سے پیچھے رکھا تھا اس لئے وہ ان میں عمر میں بھی سب سے کم تھے چنانچہ آپ نے عمر کو پانچ اوقیہ انایت فرمائے جہاں تک اس وقت کی ارکان کی تعداد کا سوال ہے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے ایک قول ہے کہ ان کی تعداد ستر تھی اور ایک قول کے مطابق اسی تھی ایک قول جو ہے وہ یہ ہے کہ ان کے افراد نوے تھے تو گویا مختلف اقوال ہے زیادہ تر علماء نے ستر کی تعداد ہی پہ استدلال کیا ہے کتاب استعیاب میں ہے کہ پھر یہ سب لوگ جو ہے مسلمان ہو گئے اور کچھ عرصے مدینے میں ٹھیرے جاؤں انہوں نے دین حاصل کیا اور قرآن پڑھا اس کے بعد جب انہوں نے واپس اپنے قوم جانے کا ارادہ کیا تو اللہ کے رسول نے ان کے قیدی اور گرفتار شدہ عورتوں کو انہیں واپس فرما دیا جب آپ نے سب کو سب کچھ نہ کچھ دے دیا تو ان لوگوں سے آپ نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی باقی تو نہیں رہا اس وقت عمر ابن احتم ان کے قافلے میں موجود تھے چنانچہ قیس ابن عاصم نے جو اس دستے کے نگران دیکھا اس قافلے میں سوائے ایک لڑکے کہ کوئی باقی نہ رہا قیس نے عمر کے بارے میں اس طرح بتایا جس سے اندازہ ہوا کہ ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے لیکن حضور نے عمر کو بھی اتنا ہی دیا جتنا دوسروں کو دیا پھر جب عمر کو معلوم ہوا کہ قیس نے کس طرح ان کی حیثیت گھٹانے کی کوشش کی تو انہوں نے چند شیر پڑھے جس میں انہوں نے قیس کو ملامت کی کیونکہ عمر کم عمری کے باوجود ایک بہترین خطیب اور ایک قادر کلام شاعر تھے چنانچہ ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ ان کے اشار ایسے حسین ہوتے تھے جیسے بکھرے ہوئے موتی یہ عمر ابن احتم ایک نہایت خوبصورت نوجوان تھے اور ان کے حسن و جمال کی وجہ سے ہی ان کو کحیل کہا جاتا تھا جس کے معنی ہوتے سرمگی آنکھ یا سرمگی آنکھ ہوالا تو یہاں تک کتاب استعیاب کا حوالہ ہے اس بارے میں اللہ تعالی نے یہ آیت بھی نازل فرمائی کہ لا تعجل دعا الرسول بینکم کدعا بعدک بعدکم بعضا کہ تم لوگ اللہ کے رسول کو یوں نہ بلایا کرو ایسی معمولی معمولی طریقے سے جیسا کہ اپنے آپس میں ایک دوسرے کو تم بلا لیتے ہو یعنی تم لوگ رسول اللہ کو بلانے کے لیے ایسی معمولی بلانا مت سمجھا کرو یہ اللہ کے رسول کا بلانا ہے اور ان کو عدب کے ساتھ اور عزت کے ساتھ بلاؤ ایسے نہ بلاؤ جیسے تم ایک دوسرے کو آپس میں بلاتے ہو تو سورہ نور کی بھی آیت نازل ہوئی ایک قول کے مطابق اس کے معنی یہ ہے کہ تم رسول اللہ کے ذریعے بلائے جانے کو یعنی جب اللہ کے رسول تمہیں بلائے اور یا اللہ کے رسول تمہیں بلوائے تو ایسا معمولی بلانا مت سمجھنا جیسا تم ایک دوسرے کے بلانے کو سمجھ لیتے ہو اس پر تم کسی عذر کی وجہ سے دیر میں نہ پہنچنا بلکہ تمہیں چاہیے کہ جلد جب حضور بلائے حاضر ہو تو اس کی اہمیت کو صحیح طور پر سمجھو تو بہرحال یہ جو ہے ایک سریعہ پیش آیا پھر انشاءاللہ تعالیٰ پھر دوسرے سرائیں ہیں ان کو بھی دیکھیں گے مثال کے طور پر سریعہ ولید بن عقبہ ابن معیت ہے پھر اس کے علاوہ سریعہ خطبہ بن عامر ہے پھر ضحاق بن سفیان ہے پھر سریعہ علقمہ بن مجزر ہے پھر سیدنا سیدنا علی کا سریعہ ہے پھر اور بھی کئی واقعات ہیں ان کو جیسے جیسے وہ آئیں گے ان کو دیکھیں گے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغ